اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ریسپی و تارک و سیم میں آپ کے ساتھ بہت مزیدار اور آسان ریسپیاں لے کے آتا ہوں آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کروں گا وہ کلاکت مٹھیائی کی ہے جو بہت ہی مزیدار اور ایزی ریسپی ہے آپ کو میں مکمل گائیڈ کروں گا یہ کیسے بنتی ہے اور ہمیں کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی تو آئیں چلتے ہیں کچن میں آپ نے میری ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے کوئی حصہ مسنے ہی کرنا اور یہ میں بناوں گا اپنے سٹائل میں یہ میں نے دو لیٹر دور لے لیا ہے اور یہ میں نے دا ست بڈام لیے ہیں ان کو بری بری کار لیا ہے اور یہ میں نے اتنے ہی دس کے قریبی پسٹے لیے تھے ان کو بھی بری کار لیا ہے اور یہ میں نے دو ادر لیمن کے جوس لیا ہے اور کلاکن کے لیے میں نے ایک کپ چینی لیے ہیں اور نو سے دس عدد میں نے علاچی لی ہے یہ میں نے پین کو چولے پر چڑھا کر دودھ جو ہے اس میں ڈال دی ہے تو ابھی ہم جب ایک عبال آ جائے گا تو پھر میں اس میں لیمن کا جوس ڈالوں گا ابھی ہمارے دودھ کو عبال آ چکا ہے تو میں اس میں لیمن کا جوس ڈالوں گا اور جوس ڈالنے کے بعد ہم اس کو اس وقت تک لاتے جائیں گے جب تک ہمارا دودھ پھٹنا جائے الحمدللہ یہ دیکھیں ہمارا دودھ جو ہے وہ پھٹ چکا ہے اور یہ پنیر لیدہ ہو گیا ہے پانی لیدہ ہو چکا ہے تو آپ پنیر کو لیدہ پن بھی سکتے ہیں اگر آپ کو لگے کہ یہ ہماری کلہ کند میں کھٹاس آئے گی تو پھر آپ ان ٹکڑیوں کو کسی کپڑے میں پون سکتے ہیں اور اس کا پانی لیدہ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے بھی آپ بنا سکتے ہیں مگر میں نے زیادہ لیمن نہیں ڈالا تو میں اسی طرح اسی میں بناوں گا اور یہ میں آپ کا اپنے سٹیل سے بنا کے دکھاؤں گا اور اکثر جو حلوائی ہے اسی طرح بناتے ہیں اور ماشاءاللہ یہ بہت ہی مزیدار کلہ کند بنے گی ابھی میں اس میں علاچی کے جو میں نے دانے لیے ہوئے ہیں وہ میں اس میں ڈالوں گا تاکہ اس میں بہت ہی اچھی خشبو بھی آئے تو اس کو ہم اسی طرح آستہ آستہ گاڑا کرتے جائیں گے تقریباً ایک پاکے قریب رہے جائیں ہمارا مٹیریل اس طریقے سے جو کلہ کند بنے گی بہت ہی مزیدار بنے گی اور یہ بہت ہی آسان ریسپی ہے ابھی میں اس میں چینی ڈالوں گا اور اس کو چمچ چلاتے جائیں گے تاکہ ہماری چینی جو ہے وہ بھی اس میں حل ہو جائے تو تھوڑا سا پانی جو ہے وہ چینی بھی چھوڑے گی تو اس کو ہم گاڑا کریں گے تقریباً ہم زیادہ گاڑا نہیں اس کو کریں گے جب دیکھیں گے ہم کہ اس کی تار بننا شروع ہو گئی ہے تو پھر ہم اس کو تار لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہماری جو کلہ کندہ یہ فائنل مراحل کی طرف جا رہی ہے تو یہ گاڑا ہونا شروع ہو گئی ہے تو ہم اس کو اور تھوڑا سا گاڑا کریں گے الحمدللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہماری کلہ کندہ جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے یہ بہت ہی مزیدار بنی ہے یہ میں نے بہت ہی آسان ریسپی آپ کو بتائی ہے تو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی آپ نے اس کو گھر میں ضرور ٹرائی کرنا ہے اور اپنے فیملی اور دوستوں میں ضرور شیئر کریں ابھی میں اس کو ڈیش آؤٹ کرلوں گا یہ دیکھیں میں نے ایک بول لیا اس میں میں نے یہ فائل پیپر لگا دیا ہے تو اس میں آپ تھوڑا سا آئل لگا دیں اس کے اندر چاروں طرف اگر آپ کے پاس دیسی گی ہے تو وہ بھی اس میں آپ لگا سکتے ہیں کیونکہ جب آپ کلہ کند کی سائٹ چینج کریں گے تو وہ آسانی سے باہر آ جائے گی اور جو آپ گارنش کے لیے پیستہ یا بدام لے آپ اس کے بول کے اندر بھی نیچے بھی لگا سکتے ہیں تو میں تو اوپر بھی لگاؤں گا اور اس کے نیچے بھی لگاؤں گا کیونکہ جب آپ کلہ کند کی سائٹ چینج کریں گے تو نیچے والا حصہ جوہاں اوپر آ جائے گا ابھی میں اس کے اوپر بھی گارنش کر دوں گا بدام کی اور پیستے کی تو ہم اس کو روم ٹمپریچر پر تین سے چار گھنٹے کے لیے ہم رکھ دیں گے تو آپ اس سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنی پیاری لکا ہی ہے یہ ہماری کلہ کند جو ہے بہت ہی مزیدار تیار ہوئی ہے یہ پیستوں کا بھی میں تھوڑا تھوڑا دبا دوں گا اور ہم ملیں گے تین سے چار گھنٹے کے بعد الحمدللہ ہمارے روم ٹمپریچر پر کلہ کند کے تین سے چار گھنٹے ہو چکے ہیں تو ابھی ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے یہ آپ پہ ہے کہ آپ اس کے پیس چھوٹے کریں یا بڑے تو آپ کو جتنے اس کے پیس پسند ہو اتنے ہی اس کی کٹنگ کر لیں ابھی میں اس کو کارتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح آپ اس کو کار لیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ کٹنگ کے بعد یہ کتنی پیاری اس کی لکا ہی ہے کتنے پیارے ہمارے کلہ کند بنی ہے تو آپ نے اس کو اس طرح کارنا ہے تو یہ دیکھیں آپ کو میں چاروں طرف سے دکھا رہا ہوں اس کی فنشنگ دیکھیں بہت ہی پیاری کٹنگ ہوئی ہے تو بہت ہی مزیدار بنی ہے اور مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اگلی ریسپی لے کر پھر میں حاضر ہوں گا اور اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی